ایک مشہور کومیڈی پلے امیٹ سمر نائٹ سٹریم کے بارے میں بات کریں گے یہ ایک مشہور اور دلچسپ کہانی ہے یہ کہانی یورپ کے قدیمی شہر اتھینس میں ہوئی اس کہانی کو ویلیم شیکسپیر نے 1595 سے 1596 کے درمیان لکھا تھا اور یہ کہانی 8 اکٹوبر 16 سو میں پبلش کی گئی تھی آئیے فرنڈ اس کہانی کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں اس کہانی کے چار اہم کردار ہیں ہرمیا، لیسینڈر، ہیلینا اور ڈرمیٹیس ہرمیا کا فادر ایگیس جو ہرمیا کی شادی کروانا چاہتا ہے ڈرمیٹیس سے مگر ہرمیا بلکل نہیں چاہتی کیونکہ ہرمیا پیار کرتی ہے لیسینڈر سے اور وہ لیسینڈر سے ہی شادی کرنا چاہتی ہے یہ بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈرمیٹیس ہرمیا کو چاہتا ہے مگر ہرمیا صرف لیسینڈر کو چاہتی ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے یہ بات اتھینز کے ڈیوک تھیسیز کو پتا چلتی ہے تھیسیز ہرمیا کو بلاتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ ہرمیا اگر اپنے باپ کی مرضی سے شادی نہیں کروگی تو تمہیں دو سزائیں ہو سکتی ہیں یا تم ساری زندگی نن بن کے رہو گی یا تو تمہیں مروا دیا جائے گا کیونکہ یہ اتھینز کا قانون تھا فرنس میں یہ آپ کو بات بتاتی چلوں کہ تھیسیز کی شادی اس وقت ایک کوئین کے ساتھ ہونے والی تھی جس کا نام تھا ہپولیٹا تھیسیز ہرمیا کو اپنی شادی ہونے تک کا وقت دیتا ہے سوچنے کے لیے کہ وہ سوچ لے کہ اسے ڈرمیٹیس سے شادی کرنی ہے یا ساری زندگی نن بن کے رہنا ہے وہاں لسینڈر کی ملاقات ہرمیا سے ہوتی ہے اور دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ فائنلی ان کو بھاگ جانا ہوگا اور بھاگ کے اتھین سے بھاگ کے کہیں شادی کرنی ہوگی ہرمیا کی ملاقات اس کی ایک پرانی دوست ہیلینا سے ہوتی ہے ہیلینا بولتی ہے کہ ڈرمیٹیس اس سے پیار نہیں کرتا مگر وہ پیار کرتی ہے ہرمیا اپنے بھاگنے کی پلاننگ ہیلینا کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور وہ اسے بولتی ہے کہ ہمارے بھاگ جانے کے بعد ڈرمیٹیس سے کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی اور وہ دونوں شادی کر سکتے ہیں ادھر ہیلینا یہ راز ڈرمیٹیس کو جا کے فوراں بتا دیتی ہے اور نتیجن یہ ہوتا ہے کہ ڈرمیٹیس بھی پیچھا کرتا ہوا ہرمیا اور لیسینڈر کا جنگل کی طرف نکل جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہیلینا بھی ان کے پیچھے چلی جاتی ہے ہیلینا بھی ڈرمیٹیس کے پیچھے چلی جاتی ہے یہ کہانی دوستو اب ایک نئے آروک لے لیتی ہے کیا آپ نے سپر نیچرل ورلڈ کے بارے میں سنا ہے اس طرح کی کہانی میں فینٹیسی کردار ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں جادوی کردار اس کہانی میں کچھ نئے کردار کا انٹروڈکشن ہوتا ہے جو کہ فینٹیسی ورلڈ کے کردار ہیں فینٹیسی ورلڈ کا بادشاہ اوبرون ہوتا ہے جس کی ایک کوئن ہے جس کا نام ہے ٹائٹینیا کوئن ٹائٹینیا اور اوبرون کے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اس ناراضگی کو سعی کرنے کے لیے اوبرون ایک اپنے سرونٹ جس کا نام ہے پک جو کہ ایک فنی کردار ہے اس کو بولتا ہے کہ پک کو بولتا ہے کہ ایک پودے کا جوس جس کا نام ہے جو کہ ایک جادوی جوس ہے جس کا نام ہے لووین آئیڈلنس وہ جوس لے آو اس جوس کی خاص بات یہ ہے کہ جس شخص کی آنکھ میں سوتے ہوئے یہ جوس ڈالا جاتا ہے جیسے ہی اس شخص کی آنکھ کھلتی ہے تو جو بھی اس کے سامنے ہوتا ہے پہلی نظر جس شخص پر پڑتی ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے اوبرون یہ جوس ٹائٹینیا کو منانے کے لیے پک سے منگوا رہا ہے اب واپس آتے ہیں اصل کہانی کی طرف لسینڈر اور ہرمیا جنگل کی طرف جا رہے ہیں وہاں ڈرمیٹیس پیچھا کرتا ہوا ہرمیا کے پیچھے جا رہا ہے اور ہیلینا ڈرمیٹیس کے پیچھے ہیلینا ڈرمیٹیس کو بلکل پسند نہیں کرتا ہیلینا ڈرمیٹیس ہیلینا کو بلکل پسند نہیں کرتا وہاں اوبرون یہ سارا قصہ دیکھ رہا ہے اوبرون پک کو بولتا ہے کہ لغا فائیڈلنس جو جادوی جوسے تھوڑا سا ڈرمیٹیس کی آنکھ میں ڈال دے تاکہ اسے ہیلینا سے پیار ہو جائے اب ایک کنفیوزن پیدا ہو جاتی ہے کہ پک سے غلطی ہو جاتی ہے وہ یہ جوس غلطی سے لسینڈر کی آنکھ میں ڈال دیتا ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے جیسے ہی لسینڈر کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی نظر ہیلینا پر پڑ جاتی ہے اور لسینڈر سے لسینڈر کو ہیلینا سے پیار ہو جاتا ہے یہ دیکھر سب پریشان ہو جاتے ہیں اوبرون پک کو بولتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا ہرمیا اور ہیلینا کی لڑائی ہو جاتی ہے اس غلطی خوب صدارنے کے لئے اوبرون بولتا ہے کہ اب میں سب کچھ خود صحیح کروں گا کہانی میں چاروں کردار ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں ڈرمیٹیس تھک جاتا ہے وہ کہیں تھک کے جا کے بیٹ جاتا ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے اوبرون اب پک کو بولتا ہے کہ وہ ڈرمیٹیس کی آنکھ میں جادوی جوس ڈال رہا ہے اور وہ ہیلینا کو کہیں سے ڈھونڈ کے لے آئے ہیلینا آ جاتی ہے اور جیسے ہی ڈرمیٹیس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی نظر ہیلینا پر پڑتی ہے اور ڈرمیٹیس کو فائنلی ہیلینا سے پیار ہو جاتا ہے دوستو کہانی کی شروعات میں دونوں گردار ڈرمیٹیس اور لیسینڈر ہرمیہ سے ہرمیہ کو چاہتے ہیں اور اب دونوں ہی گردار ہیلینا کو چاہنے لگیں جب چاروں گردار سو رہے ہوتے ہیں تو پک ایک ایسا جوس جو کہ لیسینڈر کی آنکھ میں ڈالتا ہے اب سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے ڈرمیٹیس کو ہیلینا سے پیار ہو جاتا ہے اور لیسینڈر کو ہرمیہ سے سب کچھ درست ہو جانے کے باوجود باوجود ایگیس اب تک ہرمیہ کی شادی ڈرمیٹیس سے کروانا چاہتا ہے مگر اب ڈرمیٹیس ہیلینا سے پیار کرنے لگا ہے وہ ہرمیہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا اس معاملے کو ڈیوک آف اثین سنبھال لیتا ہے وہ بولتا ہے کہ جس کو جس سے پیار ہے وہ اسے شادی کرے گا اسی طرح اس کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی ہے فرنڈز اب آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور تاکہ آنے والی میری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے